امین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و مرسلین جزاللہ والنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں ہوا اہل اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرہ حسنة و قنازاب النار و قنازاب القبر و قنازاب الحشر و قنازاب المیزان اللہم رب جاللی مقیم السلاة و من ذریت ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی و للمقنین یوم یقوم الحساب اللہم اغفر ورحم وانتا خیر راہمین اللہم انیہ سلوک العفوہ والعافیتا فی الدین والدنیا والآخرا اللہم استرنا بسطرق الجمیل اللہم استرنا بسطرق الجمیل اللہم استرنا بسطرق الجمیل یا ربنا یا ربنا یا قادی الحاجات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا زلجلال والکرام یا زلجلال والکرام یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اے ہمیں ہماری ماں سے زیادہ چہنے والے پروردگار اے ہم پر کرم بالہ کرم کرنے والے پروردگار اے ہم گناہگاروں کو گناہوں سے تلافی عطا کر کے بخششوں کے اور مغفرت کے پروانے تقسیم کرنے والے پروردگار اے ہم نار جہنم کے مستحق لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے پروانے تقسیم کرنے والے پروردگار اے ہم اسفل السافلین کی کالی گھٹیوں میں غرق لوگوں کو اسفل السافلین کی گھٹیوں سے نکال کر جنت کا رخ کروانے والے پروردگار اے ہم ظلم کرنے والے ستم کرنے والے رشوت لینے والے دھوکہ دہی کرنے والے غیبتیں کرنے والے چغلی کرنے والے حرام کھانے والے لوگوں پر بھی کرم بالہ کرم کرنے والے پروردگار اے رحیم پروردگار اے کریم پروردگار تجھے تیری کریمی تیری رحیمی کا واسطہ اس وقت یا اللہ پوری دنیا میں تیرے گناہگار سیاہکار بندے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی جھولیوں کو پھیلا کر اپنے سروں کو جھکا کر دست بستہ تس سے عرض کر رہے ہیں اے پروردگار آج اکیسوی شب ہے تاک رات ہے ممکنہ شب خدر ہے مولا کائنات مولا علی کرمولا وجل کریم کی شہادت کی رات ہے پروردگار عالم اپنے سروں کو جھکا کر تیرے بندے تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں اے اللہ ابتداہی میں ارز کر دینا چاہتے ہیں دعا کا سلیقہ نہیں ہے دعا کا ڈھنگ نہیں آتا نہیں معلوم کہ تیری بارگاہ میں کس طرح سے حاضر ہوا جاتا ہے اے اللہ اپنی کم علمی کا کم گوئی کا اقرار کرتے ہوئے نہ عدب کا پتا نہ عداب کا پتا نہ دعا کے قرینے کا پتا بس اتنا معلوم کہ تُو بے حد کریم ہے رحیم ہے بخشنے والا پروردگار ہے اے اللہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ دعا کے عداب کیا لیکن یہ سن رکھا ہے کہ جب ایک گناہگار امتی تیری بارگاہ میں اپنے آنسووں کو ندامت کے ساتھ بہاتا ہے تو تُو جہنم کی نار کو چھنڈا کر دیتا ہے اے رحم العالمین ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تیری بارگاہ کے تقاضے کیا ہیں اس کے عداب کیا ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب ایک امتی گناہگار رو رو کر تجھے مناتے ہوئے مچھر کے پڑ کے برابر آنسووں کو بہا دے تو تیرا غضب تیری رحمت میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے الہا اللہ عالمین تیرے گناہگار تیرے سیاہکار تیرے بدکار بندے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تیری رحمت کو پکار رہے ہیں یا اللہ ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمالے پروردگار عالم تیرے گناہگار بندے اس وقت لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا یا اللہ مولا کائنات مولا علی کرملا وجل کریم کا ذکر کیا اے اللہ اس ذکر کے کرنے میں اس کے سننے میں کوئی غلطی سرزرد ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما دے الہا عالمین تیرے گناہگار بندے اپنی تمام ترک ہوتائیوں کے ساتھ اور گناہوں کی لذشوں کے ساتھ یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اے کریم پروردگار اے رحیم پروردگار اے اللہ اے رحیم اے کریم تجھے تیری رحیمی اور کریمی کا واسطہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و خرم فرما دے اے اللہ ہمیں مقشش اور مقفلت کے پروانے تقسیم فرما دے اے اللہ ہمیں نعر جہنم سے آزادی عطا فرما دے اے اللہ ہمیں مغفرت کے پروانے تقسیم فرما دے الہ الا حمین تیرے گناہگار بندے تیری وارگاہ میں حاضر ہیں اے اللہ اے اللہ تُو بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے بڑا بخشنے والا پروردگار ہے یا اللہ یا اللہ تُو تو ستر واہوں سے زیادہ چاہتا ہے ان سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اللہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا اے اللہ ہمیں پکارنے کا ڈھنگ نہیں آتا لیکن یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ تُو تو بن مانگے عطا فرما دیتا ہے یا اللہ جتنے لوگ اس وقت میرے ساتھ دنیا میں دعاوں میں شریک ہیں اے پروردگار تُو جانتا ہے کس کی کیا حاجت کس کی کیا طلب ہے یا اللہ بے طلب سب کو مغفرت و پروانے تقسیم عطا فرما دے اے اللہ بے طلب سب کو مقششوں کے پروانے تقسیم فرما دے الہ الا علمین یہ طاق رات ہے ممکنہ شب قدر ہے اے اللہ منادی پکار پکار کی کہنا ہے کہ ہے کوئی جو مقشش کا طلبگار ہو ہے کوئی جو مقفرت کا طلبگار ہو ہے کوئی جو درازی عمر بالخیر چاہتا ہو ہے کوئی جو اپنی روزی میں فراخی چاہتا ہو اے اللہ تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں یا اللہ اپنی رحمتوں کی تجلیہ ہم پر فرما دے اے اللہ تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تُس سے دست سوال دراز کر رہے ہیں اے پروردگارِ عالم جہاں تُس وقت لاکھوں کرونوں مسلمانوں پر اپنا کرم فرما رہا ہے یا اللہ یا اللہ تجھے تیری کریمی کا واسطہ اور اس کرم کا واسطہ جو اس وقت لاکھوں کرونوں پر تُس کر رہا ہے اے پروردگار اس کرم کا حصہ ہمیں بھی عطا مرما دے اے پروردگار تیرے وہ پیارے سے بندے جو اس وقت تیرے گھر کا تواف کر رہے ہیں جو حجرِ اس وقت قبوسہ دے رہے ہیں جو مقامِ ابراہیم پر نوافل ادا کر رہے ہیں جو روزہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہیں یا اللہ ان کا واسطہ ان کی دعاوں کو ہماری دعاوں کے ساتھ شامل کر کے یا اللہ مستجاہ فرما دے اے اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرما دے یا اللہ ہم سے راضی ہو جا اے پروردگار ہم سے راضی ہو جا اے پروردگار ہم سے راضی ہو جا اے پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما لے اے اللہ دیکھ اس وقت لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں خواتین مرد بچے تیری بھارگاہ میں حاضر ہیں اے پروردگار وہ بزرگ بھی حاضر ہیں جن کے بال اس وقت سفید ہو چکے یا اللہ تجھے حیاء آتی ہے ان پر غزب کرتے ہوئے اے پروردگار تجھے تیری کریمی کا واسطہ ان پیارے سے بزرگوں کی سفیدی کا واسطہ ہم سب پر اپنا کرم فضل فرما دے الہ العالمین نیکیاں کرنا ہمارے لئے بہت آسان فرما دے یا اللہ گناہ کرنا ہمارے لئے بہت مشکل فرما دے اے پروردگار عالم نیکیوں پر چلنا ہمارے لئے بہت آسان فرما دے پروردگار عالم ہم تو قرآن کی وہ عملی تفسیر بن چکے کہ ما اصابکن من مسیبتن فبما قصبت عیدیکن ویعفو ان کسیر کہ بے شک ہم پر جو پریشانیاں ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں اور بہت سی تو تُو نے معاف فرما دی اے اللہ اے اللہ جب بہت سی معاف فرما دی تو سب معاف فرما دے اے اللہ جب بہت سی معاف فرما دی سب معاف فرما دے پروردگار عالم تو نے تو ایک عورت کو کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دے دی یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے تیری نمازوں کا قدہ نہیں کیا اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے تیرے روزوں کا حق ادا نہیں کیا اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا نہیں کیا اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے روزیں اختیار کرنے کے باوجود بھی اس کی حلاوت کو محسوس نہیں کیا اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے راتوں کو ٹھوٹ کر رو رو کر تجھے منانے کی کوشش نہیں کی اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے درود پاک کی کسرت نہیں کی اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے استقوار کی تذبیر نہیں کی یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں ظالم ہیں ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے الہ العالمین اے پروردگار عالم تو تو ظالم نہیں ہے ماذا اللہ تو تو بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے یا اللہ ہم تجھ سے تیرے عدل نہیں تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں اے اللہ اپنے فضل کے ذریعے سے ہم پر اپنا خرم فرما دے پروردگار دیکھ پاکستان کی اس وقت خستہ حالی کو یا اللہ یا اللہ فرقواریت اپنے عروج پر ہے اے پروردگار عالم پاکستان کا چپا چپا زمین زمین خون کی پیاسی ہو چکی ہے الہ العالمین بھائی بھائی کا گلہ کٹتا ہے کسی کو نہیں معلوم جو گھر سے نکلا وہ گھر کو لوٹے گا کہ نہیں لوٹے گا اے پروردگار کتنی ہی مائیں اپنے جوان بچوں کی لاشوں کو اٹھا چکی ہے اے اللہ اس پاکستان کو امن و سکون اٹھا فرما دے پاکستان کی افاچ کی حفاظت فرما پاکستان کے ایک ایک چپے کی حفاظت فرما پاکستان کے تمام لوگوں میں آپس میں محبت اٹھا فرما دے پروردگار عالم فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا کرم فرما دے اے اللہ وہ ہر کے بچوں پر جو ظلم ہو رہا الہ العالمین وہ ننے معصوم بچے جن کو گھنیوں سے اڑایا جاتا ہے بھموں سے اڑایا جاتا ہے اے پروردگار کتنی ماں کی گودے ارجر چکی ہیں اے پروردگار اے اللہ کتنے باپ اپنے بیٹوں کو کھو چکے یا اللہ کتنی بہنے اپنے بھائیوں کو کھو چکی اے اللہ کتنی سواگ انہیں اپنے سواگ کو کھو چکی الہ العالمین غزہ کی پتی پر جو ظلم وفا ہے پروردگار اسے ختم فرما دے یا اللہ اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابوز فرما دے الہ العالمین اسلام کو ایک بار پھر سر ملندی اطا فرما دے پروردگارِ عالم جو موت کر رخص اس وقت فلسطین میں بپا ہے پروردگار اسے ختم فرما دے یا اللہ یا اللہ میرے پاکستان پر کرم فرما پاکستان کے ایک بچے پر کرم فرما پاکستان کی ایک عورت پر کرم فرما پاکستان کے ایک جوان پر کرم فرما اے اللہ جتنے بیمارے ان کو شفاہ کاملہ عجلہ نصیب فرما دے یا شافی انتشافی تجھے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سے شفاہ آبی کا واسطہ تمام بیماروں کو شفاہ کاملہ عجلہ نصیب فرما دے یا اللہ جتنے بیٹیاں رشتوں کے لئے بیٹھی ہیں ان کے لئے نیک اور سوال رشتے عطا فرما دے اے پروردگار ہمارے دلوں سے کجی کو نفرتوں کو دوہر فرما دے یا اللہ ہمیں آپس میں باہنشیر و شکر فرما دے یا اللہ ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا دے الہ العالمین تجھے رازی کرنے والا بنا دے اے پروردگار اے اللہ اے کریم اے رحیم اے عزیز تجھے تیرے عزیز ہونے کا واسطہ یہ جو مسلمانوں کی سفرے ٹوٹ کر بکھر چکی ہیں پروردگار ایک بار پھر ہمیں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دے الہ العالمین جتنے لوگ یہاں پر دعاوں میں شامل ہیں تو جانتا ہے پروردگار کس کی کیا حاجات ہے اے اللہ ہم زبان سے ادا کرے تو کیا کرے یا اللہ تُو سب جانتا ہے تجھے سب معلوم تُو کسی بات کا محتاج نہیں ہے یا اللہ ہماری دعا کے ختم ہونے سے قبل جتنے لوگ اس وقت دعاوں میں شامل ہیں پروردگار سب کی دعاوں کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمالے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا واسطہ دیکھ کر تُس سے مانگتے ہیں یا اللہ وہ تو حسنین کریمین کے والدِ گرامی ہیں جنت کے سردار ہیں ان کی اولادیں اے اللہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تُو زہرہ السلام اللہ علیہ جو عورتوں کی سردار ہیں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں یا اللہ ان کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں یا اللہ ہم پر اپنا کرم فرما دے اپنا رحم فرما دے اے اللہ جتنے لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے یا اللہ تُو سب کی حاجتوں کو جانتا ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے ہمارے علماء کرام ہمارے ناتخہ حضرات اور جتنے لوگ یہاں پر تشریف لاتے ہیں یا اللہ سب پر اپنا فضل فرما ہم تیلیویجن نیٹورک کی پوری ٹرانسمیشن سے جڑے ایک ایک شخص پر اوپر سے لے کے نیچے تک سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما وصل اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقہ ونور ارشیح عبدالل انبیائی ونور ارشیح عبدالل انبیائی حبیبنا وصیدنا وشفینا ومولانا محمد وعالی حالی وصحابی اجمعین آمین برحمت کرم ورحمت